اسلام علیکم دوستو ملکم رو در نیو لگ خوش آمدین نیو لگ یہ میں نے اپنے ریٹن کی ہے اس میں میں نے سوالات لکھے ہیں جو لوگوں سے پوچھیں گے ہم اس کا نام طیب ہے اور یہ ویڈیو بنانے کیلئے ریڈی ہے اس سے میں نے پوچھا ہے کہ ویڈیو بنے گی ٹھیک ہے اچھا مجھے کوئی بجپن کی کوئی یاد بکھائیں جو آپ کو یاد ہے کچھ نہیں بتا سکتا ہوں میں چیک کریں ساری فرائیٹیاں ملے گی ٹوتو کی فیڈ گرگیوں کی ہمیں بندہ ملا ہے یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھتے ہیں بہت نظر باقیاں ہیں اب یہ ہے کہ بچو مجھتا ہوں کوئی چھیڑ کے باگے ہوگا ہے ایسا بجے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی بچپن کی بہت یاد ہے کوئی اپنی کوئی شرارتی بچپن میں سے لڑائی اور یہ سارے معاملات ہیں والی لائف تک کو آ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان سے سوال کریں گے جو آپ کو ڈائے میں کیا کیا سوال چل رہے ہیں آج یہ ہے کہ جب میں ایک کلاس ہوئی تھا کہ ایسا میرے پاس آتا تھا کیجئے سکرم سے آ دکھتے ہیں مجھے بہت ڈال لائے گیا پسند آئی ہو کہ پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا بویا کو کہہ رہا تھا کہ بویا سے اچھا مائک ہے تو اس گرات کو میں نے اس کو استعمال کیا ہے اور واقعی اچھا دیکھنا ہے آج کا موسم دیکھیں جی کلاوڈی ہے اور اسی کلاوڈی ویدر کے ساتھ ہم کرتے ہیں بلوگ پر سٹارٹ اسلام علیکم دوستو ملکم بودھا نیو بلوگ خوش آمدین بے بلوگ میں ساتھ ہم کرتے ہیں اور سب رضا بھائی انہار کر رہے ہیں شاپ پر جانے کا ٹائم ہے آپ بائک چلائیں گے ہم بلوگ بناتے ہیں اور آپ بائک چلائیں آج بائک خود نہیں چلا رہے ہیں رضا بائی چلا رہے ہیں ویڈیو بھی نہیں موسم تو ہوا بھائی جی باغیوں والا ہلا کر کے باری ہی ہوتے ہیں اچھا جی اور آج کا vlog سٹارٹ ہو چکا ہے اور شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہم اور یہ میں نے کچھ ریٹن کیا اس میں میں نے کچھ سوالات دکھے ہیں جو لوگوں سے پیچھیں گے ہم تو زانہ کچھ بندوں کی زندگی کے تجربات شیئر کریں گے جس سے میں اور آپ سبق اصل کریں گے ان کی زندگی کے بچپن اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز گزر رہے ہیں تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے اور مزہ آنے والا ہے اس کونٹینڈ میں تھی لوگ میں دکھائیں گے بندوں سے پوچھیں گے جو جو ہمیں نظر آئے گا جو جو ویڈیو میں آنا چاہے گا بلوگ میں آنا چاہے گا ان سے پہلے پوچھ لیں گے اگر وہ کہیں گے تو پھر ہم ان سے سوال کریں گے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غرا بنا جاتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہو ملتے ہیں انشاءاللہ اس پرسن کے ساتھ جی بھائی پہلا جو بندہ ملا ہے وہ ہے یہ خان صاحب اس کا نام طیب ہے اور یہ ویڈیو بنانے کیلئے ریڈی ہے اس سے میں نے پوچھا کہ ویڈیو بنے گی ٹھیک ہے اچھا طیب مجھے یہ بات بتاؤ تمہاری زندگی کی کوئی ایسی یاد جو تمہیں یاد ہو نہیں یار کچھ تو یاد ہوگا یار اس کی یاد نہیں اچھا دوسرا سوال کونسا پرندہ ہے جس نے انسان کو دفن کرنا سکھایا ہے چڑیا پکاب کووہ یا فختہ چو بتاؤ نا یار اس کا پرندہ نہیں معلوم اچھا مجھے اب یہ بتاؤ کہ تم کیا سمیتے ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو پاکستان کو کرنے کے لئے کام کر سکتا ہے یا وہ کوشش کر رہا تھا یا پر رہا ہے اور ایک بندہ بھی اس رہ نہیں آیا یہ صحیح ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ خان صاحب کہتے کوئی بھی نہیں ہے داود بھائی ہے یہ چڑھ سدے سے آیا ہوں پنیری ہے پیاز کا کام کرتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں اچھا مجھے کوئی بچپن کی کوئی ایسی کوئی یاد بتائیں جو آپ کو یاد ہوگی ہے دوسرا سوال ہے کون سا پرند ہے جس نے انسان کو دفن کرنا سکھا ہے وہ چڑھی ہے واقت ہے یا کوا ہے کوا ہے کوا اچھا اس کا کوئی واقعہ پتا ہے کیا واقعہ ہوا تھا نہیں پتا چلو وہ واقعہ یہ تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا طریقہ دفن کرنے کا پھر اللہ فاغ نے کوئی کو کم دیا تھا کوئی نے پھر آ کے اس طریقے سے زمین کھولا دوسرا کوئی کو اس میں ڈالا اور اسی طرح پھر آدم علیہ السلام کی بچوں نے دی اسی طرح شروع کیا اور آج تب سے لے کے اب تک جتنے بھی اہل ایمان ہیں نا جو ایمان والے ہیں وہ دفن ہو دفن ہے تیار پھر اللہ فاغ کی اہر مذہب کا اپنا اپنا ایک فقید ہے تو ہم اس فقیدے پہ تو بات بھی کر سکتے ہیں اچھا چلیں بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا یہ صورت ہے آلہ جی بزار کی آج کی اور ہمیں ابھی تک دو بندے ملے ہیں جن کا انٹرویو لیا ہے ابھی یہ سامنے ہی بیٹھا ہے یہ گلگت کا لڑکا ہے یہ کونی بنا گیا ہے آج یہ اس شاپ پہ ڈیوٹی ہے یہ شاپ پہ ڈیو ہے یہ شاپ پہ ڈیو ہے چیک کریں یہ ہمزہ بھائی ملے ہیں جی گلگت سے ہے اور ان سے سوال کرتے ہیں جی کہ اپنے بچپن کا کوئی واقعہ بتائیں تو بچپن کا ان کا کوئی واقعہ سنتے ہیں ان سے ہاں جی ہمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ تو بتائیں کوئی اپنے بچپن کا بھی واقعہ کیا یاد ہو رہا ہوتا ہے بہت ہی واقعہ ہیں ابھی یہ کہ بچپن مستان وہ تو نہیں نانوں کے پاس ہی رہتا تھا میں اپنے نانوں کے پاس ہی رہتا تھا والے دھروانوں سے اتنا نہیں رہوں نہ رہی آپ کو بچپن کی بہت جاہد ہے؟ سب سے یہی سوال ہوتا ہے نہیں ہاں تیرا تو بی بچپن ہی ہے کوئی نہ کوئی تو بات بتانا یہ بتانا ہے آپ کو بچپن کی بہت جاہد ہے کوئی شرارتی یا کوئی خانی بہت شرارتی تو ہمیں یاد ہیں ہمارے جو جو بچپن ہے ہمارا پہلے جو بچپن تھا یہ کٹھے ہم آپس میں گولی ڈنڈا بانٹے یہ چیزیں کھیلا کرتے تھے ہاں پھر وہ اب ہم اسی طرح اپنی ایک گیم بنا لیتے تھے وہاں مارے پاس ایک وہ نالا تھا تو وہ کافی مددبہ آٹھ فوٹ چوڑا تھا تو ہم وہ اوپر سے آتے تھے جمپ لگاتے تھے کراس کرتے تھے اس کو شرد لگاتے تھے کہ یہاں پہ کتنے کوئی کرے گا اچھا یہ وہ پانی ساپ ہوتا تھا انگل پانی ساپ ہوتا تھا اس پر تو یہ یہ وہی نالا تھا جو اب گندہ اور چکا ہوتا تھا وہ گڑر کا پانی نہیں ہوتا تھا وہ کدر تھی یہ ایک نالا تھا میں نے سنیا کہ وہاں پہ سبزیاں بھی لوگ کاش کرتے تھے سبزیاں بے کل سبزیاں کاش کرتے تھے یہ مولین ٹوماتر یہ وہ بڑی بکاس کرتے تھے اچھا وہ پرندہ بتائیں جو جس نے انسان کو نا دفن کرنا سکھا ہے وہ ہے کوہ بیل گل کوہ نہیں ہی نا انسان ہی نا دفن ہونا اچھا کوئی ایسا بچپن کا واقعہ بتاؤ جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو اور ایسا واقعہ ہوگے ہماری جو ویورز جو سن رہے ہیں نا ان کو مزہ بھی آئے بلحال تو بچپن میں صرف لڑائی اور یہ سارے معاملات تھے کوالی لائف تک تو آ کر یہی سب کچھ بکا رہا ہے اور ان سے سوال کریں گے جو آپ کو بتایا ہوئے ہیں کہ جی کیا کا سوال چل رہے ہیں آج کے جنگے اسلام علیکم بھی جانی بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی بچپن کوئی ایسی بات جو آج بھی یہاں دھو آپ بہت بچپن کی ایسی باتیں ہیں کہ اسی آوے کے ساتھ گھڑی ہیں میں کلاس میں تھا کسی کلاس میں تھا تو احسن میرے پاس آتا تھا ٹیچھے ٹراب سے آتا تھا مجھے بہت جان لیا گیا میں نے گھر جانا ہے مجھے وہ والی باتیں آج بھی جانا میں اس کو جا کے کلاس میں چھوڑ کے آتا تھا اچھا ایک اور سوال ہے کون سا سپرندہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جس نے ہمیں مرنے کے بعد دفن ہونا سکھایا کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ انہوں نے درست ذواب دیا ہے یا غل دیا شاپ بند کر دیا ہے اور شاپ بند کر رہے کے ساتھ آج کا ویڈاگ بھی کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا اپنے دوست احسن شرعات کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیار رکھیں سلام پہنچیں